بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان کی کل فشری برامدات میں سے 60 فیصد چین کو برامد کی جاتی ہیں کراچی کے فش ہوربر پر سی فوڈ کمپنی کا پرسیسنگ پلانٹ میں کارکنان تازہ جھینگے کی گریڈنگ سفائی اور پیکنگ میں مصروف ہے 20 دن بعد وہ چینی آبی منڈی میں دکھائی دیں گی ریبن فش، کروکرز، کٹل فش سے لے کر جھینگے، کےکڑے اور لبسٹر تک ابھی مسنوات کی چینی عبام مقبولیت 2013 سے کافی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور اب گوادر کی مارکر بھی چین کے لیے توجہ کا سبب ہے چینی کمپنی نے گوادر فریزون ساؤت میں فش پورسیسنگ فیکٹری کی تعمیر شروع کر دی ہزینٹین پیلیجک فشری آورسیز بیس کمپنی نے گزشتہ ماہ چین سے اپنے سنتی یونرس کی درامت شروع کی اور اب کھول سوریج اور مشلی کی سنت کے لیے ضروری دیگر سہولیات کی تعمیر کا کام جاری ہے کمپنی نے گوادر فریزون فیز ون میں 5911 مربع میٹر پر ایک گودام بنایا ہے جس میں 2000 مربع میٹر پر پھیلی میاری برکشاب بھی شامل ہے جسے سب بلیسر کے ڈیزائن کے مطابق تعمیر کیا جائے گا یہ گوادر فریزون کی پہلی ماہیگیری اور ماہیگیری سے متعلق فیکٹری ہوگی کمپنی کی جانب سے پاکستان میں کام کرنے کے لیے تمام قانونی اور دستاویزات کے طریقہ کار پہلے ہی مکمل کر لیے گئے ہیں یہ سنت مقامی افرادی قوت کی مہارت سے منتلک ہے اس لیے اس میں ملازمت اور کاروباری مواقع دونوں کے لحاظ سے مقامی آبادی کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہے یاد رکھیں عوامی جمہوریہ چین کی جنرل ایڈمنسٹریشن آف دی کسٹمز نے کہا ہے کہ پاکستان کی چین کو سمندری غزہ کی برامدات ایک سو اکتالیس اشاریہ پانچ سات ملین ڈولر تک پہنچ گئی جو کہ جنوری سے ستمبر کے مہینے میں گزشتہ سال کی نسبت چونتیس فیصد زیادہ ہے عوامی جمہوریہ چین کے کسٹمز کی جنرل ایڈمنسٹریشن کے مطابق پاکستان سے چین کو جانبوں کی خوراکی کموجیٹی کورٹ میں استعمال ہونے والے آٹے اور فش میل کی تجارت انچاس اشاریہ چار آٹھ ملین ڈولر سے تجاوز کر گئی خجم کے لحاظ سے چینوری سے ستمبر میں پاکستان سے تین تالیس ہزار پانچ سو انچاس اشاریہ ایک نو ٹن سے زائد درامت کی گئی جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں یہ اٹھائیس ہزار چار سو چھاسی اشاریہ ایک دو ٹن تھی دادو شمار سے پتا چلتا ہے کہ دو ہزار اکیس میں جانبوں کی خوراک میں استعمال ہونے والی فش میل کی کل مقدار چالیس ہزار چھاسو چوون اشاریہ نو دو ٹن پاکستان سے درامت کی گئی جس کی مالیت چالیس اشاریہ پانچ تین ملین ڈولر تھی کوویڈ نائنٹین کی وباہ کے باوجود پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تجارت میں نمائیہ اضافہ ہوا ہے مالی سال بائیس کے پہلے نو مہینوں میں چین کو پاکستان کی برامدات دو اشاریہ پانچ سات بلین ڈولر رہی جو کہ پچھلے سال کی اسی مدت میں دو اشاریہ پانچ ایک بلین ڈولر سے دو فیصد زیادہ ہے جس میں مسلسل تین سالوں میں اضافہ ہوا ہے اداد و شمار کے مطابق پاکستان کی چین کو منجمد مچلی کی برامدات سینتیس ملین ڈولر سے تجاوز کر گئی پاکستان وافر مقدار میں آبی وسائل سے مالا مال ہے فش میل ماہیگیری کی سرد کی پیداوار ہے اور مقامی استعمال کے ساتھ ساتھ برامدی مقاصد کے لیے بھی بہت قیمتی ہے مچلی کی پروسیسنگ یونٹ میں نقل و حمل کے دوران کولڈ چین کو برقرار رکھنا مچلی کے کھانے میں ٹی وی بی این کی قوی کی حکمت عملی اور پروسیسنگ یونٹ میں کوالیٹی انشورنس کے مضبوط طریقہ کار کو اپنانا وہ چند اقدامات ہیں جو اس وقت کیے جا رہے ہیں سمندری غذا بشمول فش میل انڈسٹری کے ساتھ ساتھ عبامی تنظیمیں تمام جدید بین الاقوامی میار اور سہولیات کے حصول کے لیے کوششہ ہیں اس وقت مچلی پکڑنے والی کشتیوں میں کھانے کے میار کی مچلیوں کی سپلائی چین کو برقرار رکھنے کے لیے کوششیں جاری ہیں فشری پاکستان میں ایک بڑی اور اُبھرتی ہوئی سنت ہے یہ جی ڈی پی کے ایک فیصد سے بھی کم ہے لیکن پاکستان میں کم ترقی آفتہ لوگوں کے لیے روزگار کے وسیع مواقع فرہم کرتی ہے مزید یہ کہ یہ ایک منافع بخش پیشہ اور ذرہ مبادلہ کمانے کا ایک امید افضا زریعہ ہو سکتا ہے چونکہ آبی مسنوات کو دسمبر 2019 میں نافذ ہونے والے چائنہ پاکستان فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے دوسرے مرحلے کے تحت ٹیرف میں رعایت حاصل تھی اس لیے پاکستان کے فشری شعبے میں برامداد کے لحاظ سے تیزی دیکھی گئی ادادو شمار کے مطابق مالی سال 2019 بیس کے پہلے سات مہینوں میں پاکستان کی فریزن سمندری خورا کی برامداد تیراسی اشاریہ سات سیفر فیصد اضافے سے تہتر اشاریہ نو چار سات ملین دولر تک پہنچ گئی چینی کسٹمز کے ادادو شمار بتاتے ہیں کہ روہ سال کی پہلی شش ماہی میں پاکستان کی چین کو مشلی کی برامداد بیس ہزار ٹن تک پہنچ گئی ہیں جن کی مالیت بیس ملین امریکی دولر سے زائد ہے لیکن پھر بھی ان وافر آوی وسائل سے خاص طور پر ووائی امراض کے درمیان زیادہ کی توقع ہے ہماری سمندری خورا کی سنت میں اس وقت ہماری برامداد چار سو پچاس ملین ڈولر ہیں لیکن ہم اسے ایک ملین ڈولر تک بڑھا سکتے ہیں پاکستان میں ماہی گری کی ضروریات ابھی تک دیگر ممالک کی طرح پوری نہیں ہوئی ہے کیونکہ لوگ روایتی طریقے استعمال کر رہے ہیں اور وہ زندگی بسر کر رہے ہیں زیادہ تر پاکستانی آبی برامداد پکڑی گئی مچھلیاں ہیں پروسیس شدہ مصنوعات کے برعکس انہیں بہت سی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماہرین کے مطابق اگر ہمارے پاس جین کی طرح جدید ترین کیمرے ہوں اور انہیں استعمال کرنا سیکھیں تو ہم پرانے تجربات کے بجائے جدید ٹیکنالوجی پر انحصار کرتے ہوئے اہداف تلاش کر سکتے ہیں تازہ پکڑی گئی مچھلیوں کی قدر کو برقرار رکھنے کی ایک اور اہم جہت ہے اداد و شمار بتاتے ہیں کہ پکڑی گئی مچھلیوں میں سے ساڑھ فیصد سے زیادہ ضائع ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ بازار پہنچنے تک مر چکی ہوتی ہیں اور انہیں صرف مچھلی کے کھانے کے طور پر فروخت کیا جا سکتا ہے اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ کم قیمت کی وجہ سے پاکستان کو سالانہ ساٹھ ملین ڈولر کا نقصان ہو رہا ہے ہم اب بھی پرانے طریقے استعمال کر رہے ہیں جو زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں اور اخراجات میں اضافہ کرتے ہیں صرف ایک فیکٹری ہے جس نے ابھی نائٹروجن پر مبنی کوئک فریزنگ پر کام شروع کیا ہے ہمیں جدید ترین ٹیکنولوجی استعمال کرنی چاہیے کیونکہ یہ مسنوات کو تیزی سے منجمت کرتی ہے اور ان کے میار کو برقرار رکھتی ہے ماہیگیری کے حصول کے لیے زیادہ تر جہاز کولڈ چین لجسٹکس کمپنیوں کی طرف سے فراہم کیے جاتے ہیں ان سالوں میں چین میں مقبول ہو رہے ہیں مناسب منجمت سہولیات کے ساتھ زیادہ مشلیوں کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے جب ماہیگیروں نے نو عمر مشلیاں پکڑنا شروع کی تو پیداوار موسمی ہو گئی ہے بصورت دیگر پیداوار پورے سال تک چل سکتی ہے مناسب نگرانی اور کنٹرول کے بغیر ضرورت سے زیادہ ماہیگیری پاکستان کی آبی وسائل کو ختم کر رہی ہے اور بالی غمشلیوں سے ممکنہ قدر میں اضافہ کے نقصان پہنچا رہی ہے ایک اور وجہ جس کی وجہ سے ماہیگیر آبی سنت سے اپنی آمدینی کو زیادہ سے زیادہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ ہے ناکافی قیمت میں اضافہ ہماری زیادہ در مسنوات چین کو برامت کی جاتی ہیں اس کے بعد چین ان کی قدر میں اضافہ کرتا ہے اور انہیں دوسرے موالی کو برامت کرتا ہے اداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان مالی سال 18 سے 21 تک اوسطن 2.5 امریکی ڈولر فی کلو گرام سے کم قیمت پر سمندری قضا برامت کر رہا ہے اس کے برعکس خطے کے دیگر موالی قصے کم از کم دگنی قیمت پر برامت کر رہے ہیں اس سلسلے میں چین آبی مسنوات کی گہری پروسیسنگ کے عالمی مرکز کے طور پر دنیا کی قیادت کرتا ہے 32,000 کلومیٹر کی ساحلی پٹی کے ساتھ چین دنیا کی تقریباً ایک تہائی آبی مسنوات تیار کرتا ہے چین واحد ملک ہے جو ماہیگیری کے تمام فضلہ کو موسر طریقے سے استعمال کرتا ہے جب مچھلی کا گوشت کھایا جاتا ہے تو اس کا پیمانہ کولیجن بن جاتا ہے اس کے علاوہ کےکڑے کے لیے ان کے بنیادی جسم کو کھایا جا سکتا ہے اور ان کے سروں اور خولوں کو چٹین میں پرسیس کیا جاتا ہے یہ ایک مادہ ہے جو کپڑوں کیڑے ماردویات وغیرہ میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے زیادہ ہم بات یہ ہے کہ دونوں فریق تقنیقی دوباتلے کرنے کے لیے تیار ہیں ابھی حال ہی میں پی اے آرسی ماہیگیروں اور کسانوں کو تربیہ دینے کے لیے گوانگزو میٹھے پانی کے فشریز ریسرچ سینٹر کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے اور پہلے سے ہی ریسرچ لیبز اور ایک بنیادی فیڈ بنانے والا یونٹ بنا رہا ہے پاکستان کے پاس ایک برینڈ ہے اور چین کے پاس ٹیکنولوجیز ہیں اب امید ہے کہ یہاں مشترکہ کارخانے قائم کیے جائیں گے جہاں ہم ماہیگیروں کے لیے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے اپنی مچھلی پیک کر کے برامت کر سکتے ہیں ناظرین آپ چین کی پاکستانی ماہیگیری سنت میں بڑتی توجہ کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمرس سیکشن میں لازمی اگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بلکل بات بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو پر وقت میل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سوار سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں